آپ امریکہ سے ڈاڑتے ہیں کیا ہے امریکہ کچھ بھی نہیں ہمارا کوئی بندہ یہ بچہ خالی یہ کھڑا ہو جائے ہمارے پرائیم نیسٹر کا نام کیا ہے شباہ شریف آپ نے بتایا ہے ہم ایسے سے کہا ہے جا حیرت والی بات ہے ملک پتہ ہی نہیں ہمیں بات سنو ایک روڑ کافر کھڑا ہو اچھا یہ ہمارا ایک مسلمان لڑکا یہ جو آنے سے کھڑا ہو جائے یہ درے گا نہیں کیوں بھائی جان ایسی بات ہے ایک روڑ سامنے کوئی بھی نان مسلم کھڑا ہو اور آپ اکیلے کھڑے ہوں ڈریں گے نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا بات سنو پہلے ان کا ایمان کہا ہم نہیں یہ کہتے ہیں امریکہ سے پیسے مانگو بغیر تو اللہ کو یہ اللہ اپنی خوابت غیبی مدد بھیجے اللہ مدد بھیجے گا اب یہ دیکھو سعودی اربالے آیاں گے نہیں اچھا کیوں آیاں یہ اللہ کی طرف سے آیا پلیس والے کیا کہہ رہے تھے ہمارے سے وہ کہتے ہیں ہم سے بھی پوچھا ہم بھی بڑے دخی ہیں وزیراعظم کا باپ ہے سب کا واقعی جو وزیراعظم ہے وہ باپ کی حزیز ہے لیکن میرے بھائی ہمارا باپ ستیل ہے جو ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ ایک قسم کا باپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور قیامت کا دین سب سے پہلے پگڑ بھی اس کی ہوگی انڈیا کی گورنمنٹ امیر ہے عوام غریب ہے ہماری عوام امیر ہے گورنمنٹ غریب ہے نہیں یہ دیکھنے والے پتائیے گا لیکن میرے عز ان کی جو پبلک ہے نا ان کے زیادہ جو امیر ترین دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں بہتر ہم ہر روز ہر نماز میں دعا کرتے ہیں تو حالی دعا سے آپ ملک پھر ہے دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے ان کا کیوں نہیں ہو رہا دعایں تو کرتے ہیں لیکن یہ جو اوپر آپ دل سے نہیں کرتے ہوں گے نہیں تو اس لیے دیکھیں نا آپ نہیں بولا ہے کہ دل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سن لے گا میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں تو پھر آپ اس کا ملک پہ دل سے دعا نہیں کر رہے ہیں دل کی بات نہ کر دل سے ہی کرتے ہیں دعا اچھا آپ کہہ رہے ہیں بس دعا مانگ دو اور بات ہتم میں نہیں کہہ رہا دعا مانگو میرے اوپر کیوں یہ الزام لکھا رہا ہے جیدو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی انڈین پولیٹیشن فروک عبداللہ جو کہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پرائیم نیسٹر یعنی وزیر اعظم ملک کا باپ ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں وہ سب لوگوں کی بات سنیں وزیر اعظم کا باپ ہے سب کا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ انڈیا کا پرائیم نیسٹر یعنی وزیر اپنے کنٹری کے لوگوں کے لیے کیا واقعی میں باپ کی ذمہ داریاں پوری کرتے نظر آ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں شباز شریف صاحب کیا وہ اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہتر باپ ثابت ہو رہے ہیں کیا سب لوگوں کی بات سنتے نظر آ رہے ہیں ان کے جو مشکلات ہیں وہ حل کرتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں کیا ڈیفرنس ہے جانے کے پاکستان کی پبلک سے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام ملک جوے سلیم ملک صاحب کیا کرتے ہیں میں فری ہوں سکتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور گھر میں آتا ہوں پہلے کیا ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں میں امریکہ میں تھا فور ایئر امریکہ کانٹری انگلینڈ کانٹری جپان یوگسلاویہ ہنگری ماسکو جپان ہارڈ ورکنگ اچھا پھر تو آپ سے آج جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ سے ہم انفرمیشن لیں گے نالیج لیں گے اور دیکھنے والے بھی شاید کچھ انہیں فائدہ ہو کہ ابھی انڈیا کے کشمیر سائٹ کے ایک پولیٹیشن ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی جو پرائیم نیسٹر وزیر آزم ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا مجھے بتائیں پاکستان کا جو باپ ہے پرائیم نیسٹر ہے وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز حاصل اور بے اگر انڈیا کی بات کریں وہ جو ان کے پرائیم نیسٹر ہیں اپنے کنٹری کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں بھائی بات یہ ہے اللہ کا ایک قانون ہے جو ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا باب ہوتا ہے اور قیامت کا دن سب سے پہلے پگڑ بھی اس کی ہوگی کیا تم نے اپنی ریایہ کے ساتھ صحیح سلو کیا حضرت عمر کا دور دیکھ لیں وہ کہتے تھے کہ میرے دور میں اگر کتہ بھی بھوکا رہا گیا تو قیامت کے دن پگڑ تو عمر کی ہوگی یہ پاسٹ ہے نا پاسٹ میں تو اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں ابھی پریزنٹ کی اگر بات کریں ہم بات میں آئیں گے لیکن جو لوگ اپنے مذہب کو ہی بھول گئے ہیں اگر مذہب کو یاد رکھیں تو یہ غریبوں کے ساتھ ظلم نہ ہو یاد رکھنا اللہ کہتا ہے جس نے میرے بندے کو راضی کر لیا اس نے مجھے کر لیا یہ اس چیزیں دیکھیں میں اگر ہی کرتا ہوں کہ آجے آجے آپ بھی بات کر لیں پولیس والے کیا کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم سے بھی کچھ ہم بھی بڑے دکھی ہیں سارے ہی دکھی ہیں بات یہ ہے کہ اب ملت کا پرائیمیسٹ کی آپ نے بات دی یہ یہ جو رہایا ہے نا یہ ان کے ایک قسم کے بچے ہیں ایسی شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں لیکن جو رہایا کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرے گا کیا مت کے دن سب سے پہلے پکڑی اس کی ٹھیک ہے وہ تو ظاہری بات ہے جو غلط کرے گا اسے سزا ملے گی لیکن ہمارے پرائیمیسٹر ہمارے وزیراعظم میں اور دوسرے پرائیمیسٹر خاص اور پر نیبر کی بات کریں فرق کیا نظر آتا ہے وہ اپنی پپلک یہ بھی نہیں ایسے دو ملت انسان ہے یہاں کے بھی وہاں کے بھی جو لو مسلمان نہیں جو کرسچن ہیں میں نے ادھر دیکھا امریکہ میں وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ اپنی ریاکہ خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو ابھی انہوں نے پٹرول پھرمینگا کر دیا مجھلی بھی مہنگی ہو جائے گی مجھلی بھی مہنگی ہو چکی ہے مزید ہو گی یہ اللہ کے اوپر مروسہ نہیں کرتے یہ اللہ کے اوپر مروسہ کر کے کام کرے تو اللہ پاک برکت ڈالے گا آپ یہ کہہ رہے تھے یہ امریکہ سے مانگو اس سے مانگو مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے مانگو اگر ہم ایسے ہی مانگ رہے تو یہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل کیا فیوچر ہوگا آپ کو کیا مسئلہ ہے اچھا میں سار سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرائیم نیسٹر ہوتا ہے بزیر اعظم ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا وہ سمجھلے باپ کی طرح کا ہوتا ہے ہمارا پرائیم نیسٹر ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے کنٹریز میں جو پرائیم نیسٹر ہیں یا ہیڈ اف سیٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی ہمارا جو پرائیم نیسٹر ہے پرائیم نیسٹر کا نام نہیں پتا ہوگا پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا نام ہے مریم نواز نہیں مریم نواز نہیں ہے پرائیم نیسٹر وہ سی ایم ہے پرائیم نیسٹر فزیر اعظم سباہ شریف ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ایج کیا ہے عمر کتنی ہے بیس سال بیس سال مطلب ٹھیک ہے ان کا تو مجھے سن کے ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ملکاب فزیر اعظم کون ہے ٹھیک ہے اس لیے نہیں پتا کہ انہوں نے کبھی شکل ہی نہیں دکھائی جس میں ان کا قصور نہیں ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں ٹھیک ہے ظاہی بات ہے ان کے لیے جب سکول بنائے جائیں گے ان کے لیے جب کالیج یونیورسیت بنائی جائیں گے تو پتا ہوگا جب بچوں کے لیے کوئی گرونڈے بنائے تو بچوں کو رلیو دے ٹھیک ہے اچھا باہر فارن کنٹریز میں آپ نے کیا چیز ابزارف کی جو یہاں پہ نہیں ہے دیکھو جی اتر تو یہ ہے کہ اگر سڑک راز کرنی ہے اگر جانوہ بھی کھا رہا ہے تو گاڑییں رکھ جائیں کیا بات ہے اور وہ لوگ انسان انسانیت کو سمجھتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کون سے کنٹری کیا بات کر رہے ہیں میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ادھر رہا ہوں آٹھ سال چار سال میں انگلینڈ میں رہا ہوں چار سال میں امریکہ میں رہا ہوں ٹھیک ہے میں رہا ہوں اچھا جو ہمارے سے آگے نکل گئے اس کا مذہب ان کے جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں یا جو کریپشن نہیں نا جہاں کریپشن نہیں ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا جہاں کریپشن ہوگی وہ سارا لوڈ عوام پر پڑتا ہے انہوں نے عوام سے پیسے نکالنے ہیں انکل جی آپ کی بڑی ایج ہے اور آپ نے پہلے مذہب کی بات کی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ نے بھی سٹارٹ میں یہ بولا کہ جو لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے ان کا یہی حال ہوگا تو یہ جو لوگ آگے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کنٹریز وہ کون سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں یا وہ کیا وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں یہ ایک سوال ہے میرا یہ جواب میرے سے لے اچھا امریکہ کا جو نیو یارک ائرپورٹ ہے نا کوئی بھی ائرپورٹ اس کے اوپر جو ایمیگریشن والے بیٹھے ہیں نا ان کو بھی اردو کا پتہ ہے اور انہوں نے قرآن پاک کو مکمل پڑھ کے اس کا ترجمہ سمجھ کے وہ ہماری باتیں بنائی ہوئے ہیں اچھا ہاں جی یعنی کہ امریکہ والے اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ملکہ جو انکل اگر کہنے ہم کیوں کہتے ہیں امریکہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے امریکہ جو ہے اسلام کے خلاف وہ ہم کو کر رہے ہیں کامیہ وہ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہوں گے شاید کہ ہم فالو کر لیں اسلام کو یہ مسلمان نہ فالو کریں یہ کرنا چاہیے نا ان کو تو کیوں نہیں کر رہے یہ لالچی کو کہتے ہیں یہ لالچی کون ہے یہ جو ہمارے یہ لیڈر ہیں ایسے کہنا نہیں چاہیے ویسے ایسے کہنا نہیں چاہیے اور کیا کرے یہ تو سلیل ہے میں سریحام کہتا ہوں بات یہ ہے کہ حکمران آپ اپنے مذہب کو کیوں چھوڑتے ہیں کس نے کہا چھوڑو یہ بات تو سنے نا حضرت عمر کا دور دیکھو محضرت عثمان غنی کا دور دیکھو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے جب آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ زلیل و خوار ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑا اپنے مذہب کو چھوڑا وہ زلیل ہو گئے آپ امریکہ سے ڈارتے ہیں کیا ہے امریکہ کچھ بھی نہیں ہمارا کوئی بندہ یہ بچہ خالی یہ کھڑا ہو جائے ہمارے پرائیم نیسر کا نام کیا ہے شباہ شریف آپ نے بتایا ایک روڑ کافر کھڑا ہو یہ ہمارا مسلمان لڑکا یہ جوانے سے کھڑا ہو جائے یہ درے گا نہیں وہ در جائیں گے کیوں بھائی جان ایسی بات ہے ایک روڑ سامنے کوئی بھی نون مسلم کھڑا ہو اور آپ اکیلے کھڑے ہو دریں گے نہیں کبھی نہیں جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کے اندر اللہ بھاگ نے اتنی طاقتیں دی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک صحیح نہیں پڑھتے نہیں نہیں اچھا کلمہ نہیں صحیح پڑھتے یہ مزیر اعظم اچھا یہ جو جتنے گانڈے اوپر کھڑے آ یہ اپنے اچھا دیکھیں اس چیز سے میں تھوڑا تھا حیران بھی ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انکل جی آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے جو بات کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ایک لاکھ آگے کھڑا ہو چاہے وہ چاہے گھنڈے اور کھڑا ہو پوری دنیا کافر کھڑی ہو اے بھی یہ لڑکا کھڑا ہو یہ نہیں ڈھرے گا تو اس لیے اچھا یہ جو بات سنیں اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے اچھا وہ دیکھیں ہم مذہب والی سائٹ پہ نہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی سو سال کا کافر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اللہ کہتا ہے یہ بھی جنتی ہے بشرتے بکایا کی زندگی کلمہ کے نیچے بزارے سر میں آپ خوراں مار جائے وہ جنت میں لیکن آپ کو اتنا اچھا مذہب ملا ہے یہ اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں میں کہتا ہوں میں کب کسی نے کوئی کہہ رہا ہے کہ مذہب بچہ ہے یا بور ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے نا کہ ایک مسلمان سب پہ بہت باری ہوگا لاکھ آجیں کافر آجیں میں کہہ رہا ہوں ہم آگے کیوں نہیں جا پا رہے ہیں ہم پھر بھی وہ کافروں سے پیسے کیوں مانگنے جاتے ہیں ہم امریکہ سے یہ مسلمان نہیں یہ جیلی مسلمان ہے یہ اللہ کے اوپر اعتماد کرے نا اللہ کو بکا رہے ہیں دیکھو اللہ آتا ہے کہ نہیں چلے ایسا کریں ہم ابھی دونوں مل کے اللہ کو بکارتے ہیں اور دعا دعا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارے پاکستان کو آج ہی بہتر کرتے ہیں سب ہی یہ دون ہی سب ہی مل کے کریں ابھی بات سنو ابھی بات خدم نہیں کرنی میں نے بات سنو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کہتا ہے میں شعرہ کے قریب ہوں جی جی آپ یقین کریں دل سے اللہ کو بکاریں جو بات کہیں گے اللہ آپ کی سوئے یہ جو یہ جو حکمران ہے نا ان کا ایمان قیم ہی نہیں میں کہہ رہا ان کا بات سنو پہلے ان کا ایمان قیم نہیں یہ کہتے ہیں امریکہ سے پیسے مانگو بغیر تو اللہ کہو یا اللہ اپنی خوابت غیبی مدد بیجے اللہ مدد بیجے گا اب یہ دیکھو سعودی عرب والے آیاں گے نہیں کیوں آیاں یہ اللہ کی طرف سے آیاں نہیں پچیس کروڑ عوام ہے پاکستان کی کوئی ایک نہیں دل سے مدد مانگ رہا اللہ سے ملک یہ عوام کیا کرے نہیں اللہ سے مدد مانگے نا اللہ سے مدد عوام تو مانگتی ہے اچھا دیکھا ہے جو ڈاکو تو اوپر بڑے بیکھے ہیں دیکھا ہے تو ساری سارا مال تو وہ ہی کھا جاتے ہیں ابھی جو فلسطین میں ایشو چل رہا ہے ہم ہر دفعہ مسجد میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ ہمارے حکمانہ سب مسلمان جو ملک ہیں ان کو صدا ملے گی یہ سوجہ سے وہی سویہ سنو یار تو میں کچھ نہیں پتا نبی بھاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ایک مسلمان بھائی کو کہیں بھی تکلیف ہے آپ کہا کہ اس کا جا کے پتا لینا سارا اس کا مدد کرنی اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بہن بچے ادھر شہید ہو رہے ہیں نہیں ہم دعا تو کرتے ہیں دعا ہم کرتے ہیں نا اچھا جن کے پاس کنٹرول ہے وہ تو ہماری حکمت نے کیا کیا ہے دو چار جادوے دیئے کھانے پینے کی چیزیں بس آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے آپ نے دعا کیا ہے ہم ہر روز ہر نماز میں دعا کرتے ہیں تو حالی دعا سے آپ ملہ پھر ہے دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے ان کا کیوں نہیں ہو رہا آپ تو سنو دعائیں تو کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ دل سے نہیں کرتے ہوں گے میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں تو پھر آپ اس کا ملہ پہ دل سے دعا نہیں کر رہے دل کی بات نہ کر دل سے ہی کرتے ہیں دعا لیکن اوپر والے کی مجھے ہیں اس نے کیا کرنا ہے یہ چیز ہے یہ ساری چیزیں بہتر کیسے ہوگی آپ مجھے بتایں آپ بات سنیں ایک بندہ ہے وہ بڑا مہیر تھا وہ غریب ہو گیا تو وہ روگروں کے دعائیں مانگے دعائیں مانگے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ دیکھ لو پہلے تو اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا ہے یہ دعائی مجھے پسند ہے جس طرح وہ گر گرا کے دعا مانگتا ہے یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے ہمارے لیڈر ہماری ہمارے پرائیم میرسر ہماری بات کیسے سنیں گے نیبر کی نیبر اچھا پرائیم میرسر امریکہ سے نہ مانگے نہیں امریکہ سے تو ہم مانگنا بھی نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں ہم لے رہے ہیں مال کہا رہے ہیں امریکہ کا ابھی وہ گیا ہوا ہے امریکہ سے مال دینے کے لیے ٹھیک ہو گیا آچہ وہ گئے ہیں لیکن ہم میں ایک بات بتاؤں گا یقین کرو اپنے اللہ پر سارے یہ جو ہے نا ہمارے حکمران اللہ پر چھوڑ دیں خدا کی پیسل یہ ملک سونا بان جائے گا لیکن آپ کے ملک میں پتہ ہے کتنا سونا ہے ہاں ہوئے ہوئے اتنا سونا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن آپ میری بات سنیں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بولا ہے کہ جب تک آپ خود نہیں کوئی کام کرو گے تب تک بہتری نہیں آئے گی جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے آپ کہہ رہے ہیں بس دعا مانگ دو اور بات ہتم میں نہیں کہہ رہے ہیں دعا مانگو میرے اوپر کیوں یہ الزام لگا رہے ہیں دعا تو ہر دفعہ مانگنی چاہیے لیکن کام بھی تو کرو یہ چیز ہے میں اس چیز کو کہتا ہوں آپ نے جو بھی بات کہی ہے نا اللہ کہتا ہے جو بندہ اپنے لئے کچھ خود ہی نہیں کر رہے کام ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کر سکتا اور ایسی سیٹویشن میں جو دنیا کے دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں اور خاص طور پر نون مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اسٹم امریکہ سپر پاور کون ہے دنیا میں اسٹم کون سپر پاور امریکہ میں تو اللہ کو مانگتا ہوں سر ہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کے جو ایک بنا ہوا ہے سسٹم اس میں کون ہے چلو مان لو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بڑے بڑے تکنالوجی کی بات کریں جیپان جرمنی یہ لوگ آگے انڈیا بہت زیادہ آگے جا رہے تو کیا یہ سب لوگ جن سے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں میں ایک ہی بات کہوں گا بس آپ کا ایمان کہا ہے منا تو آپ آ چاہیں اچھا نہیں اب اس کا میرے حال سے جواب نہیں بنا یا کیا کہنا چاہیں گے بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ انسان کا ایمان جب پختہ ہوگا اس کو پتہ ہے کہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ باغ نے ہمیری تک دینا ہے اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو وہ ملنا ہی ملنا ہے جو ہمارے مقدر کا لکھا ہوگا ہے بس آپ کے کہنے کا مطلبی ہے کہ یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں جو دینا ہے وہ دینا ہی ہے ہم محنت نہ کریں محنت کرنی بڑھے گی تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا پہلے محنت کرنی چاہیے یا پہلے محنت کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں نے محنت کی ہے تو اس کا فات دینا کہ مجھے اس کے کہیں کہ بعض کسی سے کوئی تعلق نہ رکھو اللہ سے مانگو فاتت سے نہیں نہیں وہ ظاہر آگیا ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے اور وہ ہی مدد کرتا ہے مجھے بتائیں دنیا کے دوسرے کنٹریز کیسے آگے جاتے جا رہے ہیں ہم کیوں نہیں آگے جا رہے ہیں وہ جو ہے قرآن پاک کو فالو کر رہے ہیں نان مسلم کنٹریز بھی ہاں جی امریکہ بھی بالکل کر رہا ہے وہ تحقیق ساری قرآن پاک کی کر رہا ہے اچھا وہ کہتا ہے ہم لوگ مٹی کو چھوڑ گئے ہیں مٹی کے برطن اسمحال کرتے ہیں آپ لوگ جی بہت کام کرتے ہیں پہلے کیا کہ ہوتا تھا زیادہ تر مٹی کے برطن اسمحال ہوتے تھے کیوں کہ ہوتے تھے آپ بتائیں اس میں شفاعت ہی ٹھیک ہے آپ کس چیز کے بنے ہیں مٹی کے مٹی میں ہی زیرا کچھ ہے نا ٹھیک ہے لیکن جو سائنٹریفیکلی دیکھا جائے تو سیونٹی پرسن پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا سب مٹی ہے سب مٹی ہے اور مٹی ہی ہونا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آپ آپ کو پتا ہے پاکستان کے پرائم میسٹر کا کیا نام ہے ایج کیا ہے آپ کی کیا ایج ہے آپ کی ستارہ ستارہ سال سکول جاتے ہیں نہیں جاپ کر جاپ کر ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے پرائم میسٹر کا نام ہے شباز شریف صاحب اور میں بڑا حیران ہوں کہ تقریباً آٹھ دس بچوں سے بڑوں سے بھی پوچھا پاکستان کے پرائم میسٹر کا نام ہے پی ڈی ایم اچھا سرے ملکے ہیں نہیں مجھے بتائیں دوسرے کنٹریز کے پرائم میسٹر دوسرے کنٹریز کے پرائم میسٹر اپنے ملک کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں انڈیا کے پرائم میسٹر ہم ہمارے سامنے اگزیمپل بن چکے ہیں ملوہ وہ جیسے اپنے کنٹری کے لیے کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پرائم میسٹر ہمارا ہاتھ ایسے سے ایسے ہوگا ہم کچھ کریں گے یعنی ہم سترہ روپے کا یونٹ تھا آج سترہ روپے کا ہو گیا ہے شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری سن لی اب ہم کامیاب ہو جیں گے سترہ روپے میں ہو گئے کامیاب ہو جیں گے آپ کو لگتا ہے کامیاب بھی کامیاب ہم نہ ہوگا مز کم ہو تو کامیاب ہمارے حکمنا تو کامیاب ہوگی تو دنیا ایسی سیچوئیشن میں ہم پر حسنی رہی ہوگی کہہ کے لگا رہی ہے کہہ کے لگا رہی ہے اب آپ بھونگے بہریندے بندن کے کہہ کے نہ سنیں ہم کچھ نہیں کرتے ہیں ہمیں ہدھ بھی کام کرنا چاہیے دیکھیں ان کی اسواہ سے ایک نہیں کرتا ہوں کہ یار میں اپنے لیے اپنے پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہوں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صرف دعا مانگ دینے سے یا اپنے کسی لیڈر کو برا بلا کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا یار میرا بھی میرا ایک بچہ ہوا ہے ماشاءاللہ اس نے تو کوئی کردہ نہیں لیا وہ کسی صاحب سے مقروض ہے کیونکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوگا ہے پاکستان میں پیدا ہوگا ہے اس کی یہی غلطی ہے کسی وجہ سے مقروض ہے صرف پاکستان میں ہوگا ہے پہلے انکل بات کر رہے تھے جی بھائی نے بھی بات کی کہ جو بھی ہیں نان مسلم جتنے بھی ہیں سارے اسلام کو فالو کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وظیفہ جو سار سال کے اوپر گیا وہ کس نے نافذ کیا تھا بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ کس نے لگایا تھا اٹھانہ سال تک ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں انہوں نے اپنا لیا وہ کام ابھی ہم نہ کام ویسٹن کنٹریز میں ایسا چال رہا ہے یہاں پہ اتنا نہیں دیکھنے کو مل رہا اور ہم باہر کی اگزیمپل تو بہت دور کی بات ہے پاسٹ کی اگزیمپل اس لیے نہیں دے پاتے کہ بھائی دیکھیں وہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی ایک اگزیمپل دیں کہ نیبر میں کیا ہو رہا ہے چائنہ میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہی در کیا ہو رہا ہے چار سال پیچھے چلے انڈیا کی کرنسی آپ سے دون تھی نہیں نہیں چار سال پہلے بھی آپ پی تھی کوئی کہیں پہلے کی بات ہوگی بنگلہ دیش کی آپ سے بنگلہ دیش کی کچھ ٹائم پہلے تک دون تھی اب اوپر آگیا بنگلہ دیش کی بہت زیادہ اور اب آپ دیکھیں اگر یہ ہی چار کر رہا ہے ہم پہ مسلط رہے تو ہم مزید بنگلہ دیش کی اوپر ہی جاتے دیکھیں گے انڈیا نے اپنا ناسا کا راکٹ لانچ کر کے تو شاہر پہ پہنچ گیا ہے چندریان ہم لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ادھر روزگار نہیں ہے ہر بندہ جہاز بنا ہوا ہے ٹھیک ہے انہوں نے راکٹ ادھر بھی دیا ادھر ہر بندہ راکٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے آنے والے پانچ سال دس سال بعد کوئی پاکستان میں ایسا پولیٹیشن کوئی ایسا ہمارا ہیٹ آف سٹیٹ کوئی ایسا پرائم نیسر آئے گا جو ہمیں بھی چاند تک پنچا دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں امید تو رکھنی چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس انسان کی حالت کبھی نہیں بزرتا جو اپنی حالت خود نہ بزرنا چاہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ جو قوم جس طرح کی ہوگی میں اس پر اس طرح کے حکمرہ مسلط کروں گا اس کا مطلب اگر پاکستان اس حالت میں اس کے اندر میری آپ کی ہم ساب ملک پبلک کی بھی ذیمہ داری ہے سب سے زیادہ ملک کی ذیمہ داری ہے اور جو لوگ آگے جا رہے ہیں اگر آپ نے جیسے بنگلہ دیش کی بات کی یا انڈیا کی بات کی اس کا مطلب ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ سنسیر ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ انڈیا کی گورنمنٹ امیر ہے عوام غریب ہے ہماری عوام امیر ہے گورنمنٹ غریب ہے نہیں یہ دیکھنے والے پتائیے گا لیکن میرے حال ان کے جو پبلک ہے نا ان کے زیادہ جو امیر ترین دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں بہتر آپ اپنے ساسی ماندر سے شوک روائیں انگل جی آپ کے کیا لگتا ہے زیادہ امیر لوگ پاکستان میں یا انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں زیادہ امیر لوگ ہیں اچھا مجھے بتا دیں انہوں نے بات کسیاتا ٹھیک کیا یا نہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کر دیں گورن میڈیا کر دیں یا دعا کر دیں ٹھیک ہے دعا کریں ہر ایک اپنا اپنا جو کنسیپٹ ہے وہ کریں لیکن مجھے بھی محنت کرنی ہے آپ کو بھی ہم سب کو بھی محنت کرنی ہے ہالی دعا سے کام چلے گا نہیں دعا سے تو نہیں نا حالی کام چلتا کہیں بھی نہیں ہیڈ آف سٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے ہیڈ آف سٹیٹ کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے لیے جو انا بہتری کا سوچے ملک کے لیے بہتری کا سوچے جو انہوں نے سوچا نہیں آج دن تک کسی نے بھی نہیں سوچا ہمارے ہی دردی لاس میں یہ بتا دیں ہیڈ اف سٹیٹ پرائم میسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو جو بھی سٹیٹ کو چھلا رہا ہوتا ہے اس کی کیا زیمہ داری ہوتی ہے یا کیا زیمہ داری ہونی چاہیے اس کی سب سے بہترین زیمہ داری یہ ہی ہے کہ جب لکشن آئے ایک دوسرے کا گربہ پکڑ لیا جب لکشن ہتم ہو گیا ہم دونوں بھائی بھائی آپ کے سامنے پی ڈی ایم ٹو کی دور میٹ آپ کے سامنے ٹھیک ہے پہلے پی ڈی ایم تھا سب کچھ چاہ رہا تھا یہ جو ساری پارٹیز ملی ہوئی ہے اب آدھی بزار کے ادھر ہو گئی ہے ہمیں ہمیں ریلیف ملا ہیلتھ کارٹ پر ریلیف ملا ٹھیک ہے جس لاکھ کا امران ہان کی گورمین میں یہ جس نے بھی دیا ہم نے گھر سے لاکھ دیا ہمارے پیسوں سے ہمیں ریلیف دی ہے ٹھیک ہے ملا ریلیف ملا لیکن ہم سے چین لیا گیا ٹھیک ہے اچھا چین کے امران ہان نے کرونا میں بارہ ہزار بیعہ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مریم اور انہوں نے دو دو ہزار بیعہ کر دیا دو دو ہزار دینے کی بجائے اگر وہ چھوٹے چھوٹے کام شروع کروا دیتی سٹارٹ اپ محلب لوگوں کو کہتی کہ آپ کو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں آپ بزنس سٹارٹ کر لیں گھروں میں کچھ چھوٹی فیکٹرییاں لگا لیں کوئی آپ منفیکٹرنگ سٹارٹ کر لیں وہ بھائی کس طرح کریں وہ اگر یہ کام کر دیں تو ان کو پاکستان میں مہنگائی ختم ہوتی نظر آئے اور وہ باہر سے چندہ کیسے ہیں مگوینگ آپ کو باہر بنگلہ دیش کیسے آگے کیا ہے وہ اسی وجہ سے آگے کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹی 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 فیکٹری اپنے گروں میں لگا لیں گروں میں لگا لیں ہاں گروں میں لگا لیں گروں میں لگا لیں ہیں ان کا بجلی کا یونٹ ہم سے سستہ ہے اب میں آئی زبا میں نے تیرہ سو بیٹی بجلی کی اس میں ہی ھیک ہے ٹیټ٠ ہوجی بس اس پر میں نے چھوٹی سو روپے ٹیکس دی ہے اچھا۟ ھہا ٹیٰہ سو کی بجلی اور چھوٹی سو روپے ٹیکس جانا اور اور غرمیاں سٹارٹ ہو نی ہے اور مجھے ریلیف کیا ہے میں نے ایک سال سے بارہ سور میرے دکان کا بھی ٹیکس کرو ہو گیا گئے مجھے ریلیف میرے میں نے دالیں لے نہیں ہے میں نے ان پر ٹیکس نین ہے میں نے چیزیں دیں یہ مجھے ریلیف ٹیکس دیتے ہوئے بھی میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں چاہیے بھائی ہے یہ کوئی بھائی ہے تکلیف نہیں ہوتی اگر ہمارا بیزنس بھی اس طریقے سے چل رہا ہو اگر ہمیں پتہ ہوگے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر لگ رہا ہے تو جائے اس کے کہ وہ لندن فلیٹس میں جا رہا ہے یہاں وہاں جا رہا ہے ملے گا اس میں عوام خوشحال ہو جائے گی اور عوام کو مہنگائی بھی نہیں چوبے گی اگر عوام کے بعد ہمیں ایک بندہ ہے ایک مزدوری کر کے آتا ہے صبح سے شان تک مزدوری کرتا ہے وہ سات آٹھ سوڑ پہ بچاتا ہے تو اس نے کیا لیگ لینا ہے کیا دینا ہے اس نے تو پہلے گھر جا کے کھی لینا ہے اس کے بعد جا کے اس نے بچوں کی فیصل ہے اس کا کچھن نہیں چلنا تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اچھا لاس میں کوئی میسیج آپ گورنمنٹ کو پرائیم نیسٹر کو سی ایم کو کسی کو کوئی میسیج دینا چاہے کوئی خاص میسیج نہیں کیونکہ ان کے کان پر جہوتا کری رینگ نہیں برحل اتنے کہ اگر خدارہ یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے خدارہ اگر عوام کے لیے کچھ کر سکتے تو کریں غربت کے ہاتھوں لوگ اپنے بچے زیبا کر رہے ہیں غربت کے ہاتھوں خود کشیاں کر رہے ہیں بیلو کے ہاتھوں باپ نے بچوں کو نہر اس میں خود اچھلانگ لگا دی ہے اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں فلسین میں ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سیچویشن ہے اسے تو پاکستان میں بھی بہن سے سوالات فلسین میں ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ماشاء اللہ دیکھیں نا چھالیس بہن ہو کے اکیلے بھائی ایران نے حملہ کر دی ہے اچھا چھالیس بہن بہنے ملک جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کنٹریز ہیں انہوں نے نہیں کیا کچھ کسی نے نہیں کیا آپ کی آرمی دنیا میں پہلے نمبر پر مانے جاتی گیا نہیں وہ ہم مانتے ہیں ویسے اپنے دل میں لیکن تو وہ پہلے نمبر پر نہیں آتی پہلے بھی آتی ہے اچھا آپ کے خیال سے پاکستان کی آرمی نمبر بان میں پتا ہے کہ جب جنرل زیاد صاحب نے سعودیہ میں بھیجی دی فوج جب ترکی نے ادھر قبضہ کیا تھا تو کس نے وہ قبضہ چھلوایا تھا تو پاکستانی فوج نہیں چھلوایا تھا صرف یہ مشرف صاحب جب وہاں پہ کہے تھے جب جذبے سے لڑتے ہیں نا ان جیسا جذبہ کسی ہے جذبے سے ہم بھوک سے کیوں نہیں لڑ لیتے مانگ جذبے کے ساتھ بھوک سے لڑیں جذبے کے ساتھ مہنگائی سے لڑیں جذبے کے ساتھ مہنگائی سے لڑکے مہنگائی کو مار تھے چلے ہم ایسی بات تو نہیں کریں گے جہاں پہ بھی کوئی مسٹیک ہو گی اسے تھوڑا پوائنٹ آٹ کرنا چاہیے لیکن کسی ایک دارے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور ہر ایک دارے کو دیکھیں میرے بھائی دیکھیں چھوٹا سا ایک سوال آپ نے تینے کی ایک سوال میرا اتنے اتنے شہید ہوئے ہمارے بہن بھائی فلسطین میں اتنے کوئی گنتی میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی آپ نے کسی آپ کے حکمرہ نے وزیراعظم نے وزیراعلا نے کسی نے گورنر نے صدر نے آرمی چیف نے کسی نے کچھ افتق کی ہے نہیں ابھی ایسا سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی پرائیویٹ طور پر اپنی اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ دی ہیں لیکن اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھنے کو ملی تو کسی نہیں کرنی ہے نہیں ہو رہا ٹی وی پہ آگے وہاں کو بتائیں جی آپ کریں جو کرتے ہیں آپ سے جو ہو سکتے آپ کریں ہم نہیں اس میں کچھ کہا سکتے پھر وہاں جانے اور بھلسین ملے جانے دمازہ مسکل اندر ہوگا آپ کو یہ لگتا ہے ادھر سے پبلک چلی جائے گی ادھر جہاند کے لیے جائے گی آپ جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی جو یہاں پہ ان کی اپینین تھی یہ بھائی کی اپینین تھی انکل پہلے مجود تھے ان کی اپینین تھی آپ تا کون جائی اور میری پرسنل اپینین کی بات کیجئے تو میں یہی کہوں گا کہ کسی بھی کنٹری کا ہیڈ آف سٹیٹ پرائیم نیسر ہو پریزنٹ ہو یا بادشاہ ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام لوگوں کی جو دیکھ بال کرے ان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے اور دیفینیٹلی کوئی بھی کنٹری کا ہیڈ آف سٹیٹ اس کنٹری کا بڑا ہوتا ہے اس کا باپ کی طرح کا ہوتا ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے سب بچوں کے ساتھ ایکول سلوک رکھے دوسرے جتنے بھی دنیا کے کنٹریز ہیں اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا سوئتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی پارٹی یا اپنی سیٹ کا سوچے یہ میری پرسنل اپینین دھی آپ میں سے کوئی اسے اگری کر سکتا ہے کوئی ڈیس اگری کر سکتا ہے ویڈیو کیسی لگی یہ بھائی کی باتیں کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چھوٹی سی بات کہ واقعی جو وزیریاں تھے وہ باپ کی حصیت ہے لیکن میرے بھائی ہمارا باپ ستیل ہے ستیل ہے چلیں بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ